اسلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر آج کا دن بھی ایران کے دشمنوں کے لیے برا ثابت ہوا ہے ایران نے اپنے دشمنوں کے لیے ان کے لیے مزید موت کا سامان جو ہے ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور آج بہت زیادہ جو ٹکنالوجیز ہیں وہ اتوار کے دن منظر عام پر لے آیا ہے جو کچھ ایران نے دشمن کے ڈیفینس سسٹم کو ناکام بنا کے کیا ایران کو اندازہ ہے کہ اس کا دشمن ظاہری بات ہے اس کو اپر حملہ کرے گا جس حملے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی سامان تیار کرنا شروع کر دیا ہے دوسری صورت میں ایران کے اپنے جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو بھی ایران نے بہت موثر بنانے کے حوالے سے آج ایک بڑی ٹکنالوجی منظر عام پر لے آیا ہے اس کے علاوہ چونکہ اس نے دشمن کی سرحت کے اندر گھس کے دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے اس لیے دشمن کے ریڈار کا اندازہ لگانے کے لیے بھی آج اتوار کے روز ایران کی جو گرانڈ فورسز ہیں یعنی جو جس کو ہم بری فوج کہہ سکتے ہیں آج بری فوج نے بہت زیادہ ٹکنالوجیز جو ہے وہ منظر عام پر لے کے آئے ہیں آج ایران کے اس حوالے سے گرانڈ فورسز کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ان کی موجودگی کے اندر ایک نمائش کا احتمام کیا گیا تو اس نمائش کے اندر مختلف ٹربو جٹ انجن ہیں اس نمائش کے دوران ریڈار سسٹم ہے اس جو نمائش کے دوران بہت کچھ ایسی ساٹھ ٹکنالوجیز ہیں میں اس کو نمبر اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے کہ ساتھ ایسے ٹکنالوجیز ہیں جو آج ایران کی جو گرانڈ فورسز ہیں وہ منظر عام پر لے کے آئی ہیں اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ دشمن کے جو ڈرونز ہیں دشمن کے جو جٹس ہیں جو ایران کی سرحت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں ان کو کیسے ناکام بنانا ہے ایران نے آج اس سلسلے میں بھی ایک بڑا موثر کام کیا ہے اور وہ ٹکنالوجی بھی ایران جو ہے وہ منظر عام پر لے آیا ہے اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے اس ساری وجہ کی وجہ سے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اس کے اثرات دشمن کے اوپر ہاوی دکھائی دیتے ہیں جو اسرائیل کے آرمی چیف ہیں انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ اس نے جو امریکہ کا تیشورہ دورہ تھا اس تیشورہ دورے کو منصوب کر دیا ہے دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں آیا ایک وجہ تو وہ سکتی ہے جو تابر توڑ حملے کیے جا رہے ہیں ایک وجہ وہ سکتی ہے دوسرا امریکہ سے ناراضگی ہو سکتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ باتچت کر رہا ہے اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہ معاہدہ بحال ہو یا ان کے آپس میں باتچیت ہو اس ساری اب کون جائے گا وہاں پہ امریکہ کے ساتھ باتچیت کرنے اسرائیل کے آرمی چیف کی نہ جانے کے بعد یہ دورہ منصوب کرنے کے بعد یہ تمام تفصیلات لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش کریں گے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکان کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسی رہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے ایران نے جو شام کو محاذ یا شام کو جگہ بنا کے جو حملہ کیا اسرائیل کے اندر اور اس کے بلیسٹک میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو گیا پھر غزہ سے جو کچھ ہوا اس سارے معاملے کے بعد یعنی یہاں تک دشمن کو ڈر آیا دشمن کو ڈر آنے کے بعد اپنی تیاری بھی کی کہ دشمن اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اب اتوار کے روز دو سے تین نئی ٹیکنالوجیز جو بڑی امپورٹن ہے ویسے تو مجموعی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ساٹھ ٹیکنالوجیز ہیں لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ ٹربو جیٹ انجن ہے اب ٹربو جیٹ انجن کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو ان کا اپنے جہاز ہیں اس کے لیے موسر انجن جو کم لاغت میں تیار کیا گیا ہے جو لوکلی میڈ ہے یعنی دشمن اپنے گھر میں جو چیزیں تیار کرتا ہے وہ تو ساری نہیں تیار کرتا وہ تو اسرائیل امریکہ سے ٹیکنالوجیز لے لیتا ہے لیکن چونکہ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں تو ایران کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری ٹیکنالوجی انہوں نے اپنے گھر کے اندر تیار کی ہے تو میں نے آپ کو پہلی جو آپ کے سامنے مثال لکھی وہ ٹربو جیٹ انجن ہے جو وہ منظر عام پہ لے آیا ہے اب یہ جو ٹربو جیٹ انجن ہے یہ جنابی علی مختلف اس کا نام جو ہے وہ رانیش ون رکھا گیا ہے رانیش ون کے نام سے یہ جو ٹربو جیٹ انجن منظر عام پہ ایران لے کے آیا ہے یہ مختلف ڈرونز کے اندر استعمال کیا جائے گا اور آپ کو یاد ہو تو ایران ڈرون کی ٹیکنالوجیز کے لیے کو اس وقت ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا مقام بہت اوپر جا چکا ہے آگے چل کے جو سنگل سیٹ ائرکرافٹ ہیں یعنی جو چھوٹے تیارے ہیں جو جہاز ہیں جو جنگ میں کسی بھی محاذ کو پر استعمال کی جاتے ہیں رانیش ون اس میں استعمال ہوگا اس کے علاوہ جو میزائل سسٹم ہے جو بیلیسٹک میزائلز ہیں یا جو دوسرا ان کا سیٹ اپ ہے جس کے اندر ایران بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے اس کے اندر بھی یہ رانیش ون استعمال کیا جائے گا اب میں آپ کے سامنے ان ساتھ ٹیکنالوجیز کے اندر میں نے ٹربو جیٹ انجن آپ کو پہلی بتا دی ہے دوسری سطح کے اوپر صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ٹربو جیٹ انجن ہیں وہیں استعمال کیے گئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو مختلف ریڈار ہیں وہ ریڈار بھی انہوں نے اپنے تیار کی ہیں اس ریڈار کا مطلب کیا ہے کہ دشمن کسی بھی قسم کی اگر ٹیکنالوجی استعمال کرے گا تو اس ٹیکنالوجی کو ایران کی جو ٹیکنالوجی یا ریڈار سسٹم ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا یہ بتا دے گا کہ اس سلسلے میں جو ان کے پاس اس وقت کون سا جہاز ہے یا کون سا جہاز ان کی حدود کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ جو الیکٹرونک وارفر ڈیوائسز ہیں یعنی جو جب دشمن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی جب کسی جنگ کے اندر ہوں گے تو بہت ساری آپ کو دشمن کی جاسوسی کرنی پڑتی ہے جو سرویلنس کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں بھی ہیں پھر یو ای ویز ہیں یعنی یہ جو مختلف گاڑیاں ہیں وہ بھی انہیں استعمال کیے اچھا ایڈ ڈیفنس سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہے ایڈ ڈیفنس سسٹم کیوں امپورٹنٹ ہے ایڈ ڈیفنس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ڈرون کو جیم کرنا دشمن کے تیارے کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ایک ایسا علام سسٹم جو ہے جو جیسے ہی دشمن کے تیارے ایران کی حدود کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں یا ایران کی حدود کی طرف آنے کی کوشش کریں تو اس کی پیش کی اطلاع یہ دے گا اور پھر یہ تو ہو گیا اپنی حدود کو سیکیور کرنے کے لیے یعنی ایڈ ڈیفنس سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسا ہے ڈیفنس سسٹم جو دشمن کے تیاروں کو انجن کو جیم کر سکتا ہے ان کے ڈرونز کو جیم کر سکتا ہے ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یہ تو وہ چیز ہو گئی اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف الیکٹرونک جو ڈیوائسز ہیں اب وہ چیز ایران نے ایک اور چیز کی ہے جو اپنے ملک کے اندر تی آئی ای ایم فورٹین ہنڈرڈ ایک ایسی چیز آئی ہے وہ جنابی علی ایک نئی چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ چیز ہے کہ آپ نے جب دشمن کے ملک اندر حملہ کرنے جانا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ بھی حملے ہوئے اور اس حملے کے دوران اگر ریڈار سسٹم جیسے اسرائیل امریکہ یا کسی بھی ملک کا ہوتا ہے تاکہ دشمن کے تیاروں کا جیسے ایران نے اپنا بنایا ہے تو دشمن کے ریڈار کا بھی اندازہ لگائے گا یہ ٹی آئی ای ایم فورٹین ہنڈرڈ جو سسٹم ہے وہ اس کا بھی اندازہ لگا لے گا تکنالوجی کو ناکام بنانے کے لیے تاہہ فورٹین ہنڈرڈ یعنی ون فور ڈبل زیرو نامی ایک نیا سسٹم وہ لے کے آگئے ہیں یہ سسٹم کیا ہے یہ سسٹم جو دشمن کے ڈرونز ہیں ان کو جیم کرے گا اس کی جو کپیسٹی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے گا تو آج جو ساٹھ تکنالوجیز ایران لے کے سامنے آیا ہے یہ جو نیشنل نیوکلی ٹکنالوجی ڈے کے حوالے سے اور پھر جو نیشنل آرمی ڈے تھا اس کے حوالے سے جو ٹکنالوجیز آئیں یہ اس سے ہٹ کے ہیں یہ ساٹھ ٹکنالوجیز آج ایران کی جو گرانڈ فورسز ہیں یعنی جو زمینی طور پر حملہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج انہوں نے یہ چیزیں لے کے آئے دوسری سطح کے اوپر ان ٹکنالوجیز کے آنے کے بعد اور دشمن کے اوپر حیبت تاریخ کرنے کے بعد اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جو اسرائیل کا آرمی چیف ہے اس نے امریکہ کا دورہ منصوب کر دیا ہے لیفٹرن جنرل عویو کچاوی جو ہے جو اس وقت سربراہی کر رہا ہے اسرائیل کی سہونی فوج کی اس نے امریکہ جانا تھا اور امریکہ جا کے اس نے جو اس وقت امریکہ کے اور ایران کے آپس میں نیوکلئر معاملات کو لے کے باتچیت چل رہی ہے اس باتچیت کے حوالے سے اس نے گفتگو کرنی تھی لیکن جو اس ہفتے کے دوران اسرائیل کے اوپر بیٹی ہے یعنی اسرائیل کے اندر جو حملے ہوئے ہیں اور پھر جو غزہ کے اندر ڈیولپمنٹ ہے پھر شام کو لے کے اس کے بعد اس سارے فوجی معاملے کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسرائیل کے آرمی چیف نے امریکہ کا دورہ منصوب کر دیا ہے اب ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس دورے کو منصوب کرنے کے بعد اب سیکنڈ لیر کی جو آرمی کی قیادت ہے وہ جائے گی اب اسرائیل کے دیگر فوجی حکام جس میں بتائی گیا ہے کہ جو ملیٹری انٹیلیجنس ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ اب امریکیوں کے ساتھ جا کے باتشیت کرے گا ہم میں آپ کے سامنے یہ سٹوری یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ کا دورہ منصوب کر دیا ہے اس کا معنی ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک تو اس وقت ایران کے اور جو امریکہ کے باتشیت چل رہی ہے چاہے وہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے اس کو لے کے ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب ایران اپنی اس باتشیت سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ایران اپنی نیوکلیر ٹکنالوجیوں کو لے کے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے یہ باتشیت نہ ہو یہ باتشیت بند ہو تو اس سگنل کو ناراضگی کا سگنل دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں بچانا ہے اگر ہمارے ساتھ دوستی ہے تو پھر خدا رہا اس سلسلے کو بند کرو ایک وجہ تو یہ ہے ناراضگی کا سگنل دینا دوسری ایک اور وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر جس طریقے سے ان کو گھیر لیا گیا ہے یعنی اس ہفتے کے اندر چالیس راکٹس فائر کیے گئے ہیں ٹوٹل غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے اندر چالیس راکٹس فائر کیے گئے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے راکٹس تھے جو اسرائیل کی حدود کے اندر گئے ہیں ان کے دیفنس سسٹم کو ایر دیفنس سسٹم کو ریڈار کو ہر چیز کو ناکام بناتے ہوئے اور پھر ایران نے جو شام کے ذریعے کیا اور پھر انہوں نے کل جو ان کے آئل ٹینکر کو حملہ کیا اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی عالمی جنگ شروع ہو گئی ہے ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کو گھیر لیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر دباؤ ہے اسرائیل کے لیے پریشانی ہے جس کے بعد یہ دورہ منسوک کیا گیا اور پھر ایران کی ٹکنالوجی بھی دن بے دن امپروو ہوتی جا رہی ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھتی تھی جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے ایک تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا پھر مجھے عمر دراز گوندل کو آپ میرے نام سے فیس بک اور ٹوٹر کے پر فالو کر سکتے ہیں آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ